لمزان کے اندر تقریباً آئمال کے زکاة دی جا سکتی ہے اور بالخصوص اس میں زیادہ تر جو بزرگان دین کا جو طریقہ کار رہا ہے تو ان کی وہ زکاة کے انہوں نے مختلف طریقے مختلف چیزوں کے بتائیں جیسے کہ آیت کریمہ کا بتایا کہ اس دوران میں آیت کریمہ تین زکاة ادا کی جا سکتی ہیں یعنی کہ دس دس دن کی اگر ہم بارہ ہزار آیت کریمہ روزانہ پڑھیں تو دس دن میں ایک زکاة ادا ہو جاتی ہے ہماری دس دن میں ایک زکاة ادا ہو جاتی ہے دس دن میں ایک زکاة ادا ہو جاتی ہے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زکاة بھی ادا ہو سکتی نہیں اسی طریقے سے اگر ہم آیت کریمہ کی پوری زکاة ادا نہ کر سکیں اس طریقے تین زکاة ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک زکاة ضرور رضا کر دیں کہ سوہ لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلی تاریخ سے اٹھائیس تاریخ تک یعنی اٹھائیس آیام کی نیت کر کے روز اور چلا کریں اور چار ہزار چار سوالیس مرتبہ روزانہ آیت کریمہ پڑھیں تو یہ زکاة ادا ہو جاتی ہے ہماری آیت کریمہ کی اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہے کہ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دس دس دن کے تین چڑھلے کرتے ہیں تو ایک زکاة یہ ہے کہ ہم انیس ہزار بار پڑھیں ایک زکاة یہ ہے کہ ہم بارہ ہزار پڑھیں ایک زکاة اس کی یہ ہے کہ ہم اس کو سات ہزار مرتبہ پڑھیں اور اٹھائیس روز تک پڑھیں تو اس کی بھی زکاة ادا ہو جاتی ہے اسی طرح سے سورہ یاسین ہیں سورہ مذہب شریف ہے سورہ جین شریف ہے ان سب کی زکاة ادا کی جا سکتے ہیں دوسری بات اسمہ الہی ہیں اگر ہم کسی اسمہ الہی کی زکاة ادا کرنا چاہیں تو ہم اس کو چار ہزار چار سو چوائلیس مرتبہ پڑھ کر اٹھائیس روز میں سوہ لاکھ کر دیں تو وہ بھی زکاة ادا ہو جاتی ہے تو اعمال کے لیے زکاة اس مہا میں ادا کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس مہا میں سائم ہوتے ہیں عبادت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اب ایسی وقت میں جب ہم عبادت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا رجوع اللہ کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو ہم جس چیز کی زکاة دیں گے اس کا فائدہ دگنا تگنا ہو جاتا ہے آئیس روز میں چالیس ہزار مرتبہ درودہ ابراہیم پڑھ لیں یہ درودہ ابراہیم کی ایک زکاة ہے اور بہترین زکاة ہے اگر اس طریقے سے پریش کے ساتھ ہم تھوڑا سا اور اس میں کوئی خال زیادہ پریش کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کہ ہم روزہ سے ہوتے ہیں تو اگر ہم اس کی عزا کرنا چاہیں تو چالیس ہزار کو اٹھائیس روز پر تقسیم کر کے اور روزانہ کے اس کی تعداد مقرر کر کے اوپڑ لیں اس مہینے میں درودہ تاج کے زکاة اس طریقے سے دیکھ جاتی ہے کہ ہم اٹھائیس یا انتیس روز پر ایک ہزار دو مرتبہ درودہ تاج کی تقسیم کر لیں اور اس تعداد سے پڑھنا شروع کر دیں دعا حضب البحر کے بعدے میں یہ ہے کہ اگر ہم دعا حضب البحر کو زکاة ادا کرنا چاہتے ہیں تو تیس مرتبہ روزانہ اس کو کر کے اور کر لیں تاکہ اگر رمضان تیس کا ہو تو زکاة ہماری تیس مرتبہ پڑھ کے ادا ہو جاتی ہے اور اگر ہم اس کو چھتیس مرتبہ پڑھتے ہیں تو چوبیس روز میں ہماری زکاة ادا ہو جاتی ہے بہتر ہی نہیں ہے سورہ قدر کے لیے بزرگوں نے ایک آسان طریقہ یہ بتایا ہے کہ چاند کی پہلی شب اگر ہزار مرتبہ سورہ قدر پڑھ لی جائے تو اس کا عامل ہو جاتا ہے اور روز آنا پھر اس کو ایک تاریس مرتبہ پڑھتا رہے سورہ قدر کو اسی طریقے سے بعض بزرگوں کے قول کے مطابق یہ ہے کہ آخری آیام میں رمضانوں کے جس میں موت کی فتح آئے آدمی اس میں ہزار بار سورہ قدر روز آنا پڑھتا رہے تو اس کو بزرگوں کے مطابق قول کے مطابق شب قدر بھی ملتی ہے اور شب سورہ قدر کا بھی عامل ہو جاتا ہے اور کبھی بھی روزی رسکی اور ناگانی کوئی آفت کوئی پریشانی اس پر نہیں آتی عورتیں یہ عمال کر سکتی ہیں لیکن اپنا وقت دیکھ کر اگر مثال کے طور پر ان کے پاس آیام رمضان میں دس دن مل رہے ہیں بارہ پندرہ دن مل رہے ہیں چودہ دن مل رہے ہیں تو وہ انہی آیام کے اہدوار سے ان چیزوں کو کنورٹ کر کے پڑھ سکتی ہیں جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو رمضان کے ماہ رمضان کے انیس دن مل سکتے ہیں بیس دن بھی مل سکتے ہیں تو وہ عیسائیہ میں سوالہ مرتبہ پڑھ لیں اگر کسی کو اتنے دن نہیں مل پا رہے اور چودہ ہی دن مل پا رہے ہیں تو انیس ہزار مرتبہ چودہ دن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں تو ان کی زکاة ادھا ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر کوئی سورہ مظلمی شریف کی زکاة دینا چاہتے ہیں خواتین تو وہ نو دن تک روز آنا سورہ مظلمی شریف کو چالیس مرتبہ پڑھ لیں یا دس دن کے اعتبار سے تین سو ترے سٹھ کو دس دن پہ تقسیم کر کے اور پڑھ لیں اس کو تو سورہ مظلمی شریف کی زکاة ان کی ادھا ہو جائے گی یہ زکاة صغیر ہوں گی مگر یہ فائدہ مند ہوتی ہیں ان میں عامل ہو جاتی ہے ترک جلالی و ترک جمالی ان زکاة کے لیے ضروری ہے رمضان مبارک میں رمضان مبارک میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پہ بندوں پہ اپنی نعمت بڑھا دیتا ہے تو جب وہ نعمت بڑھاتا اور برکت ادھا فرماتا ہے تو یہ چیزیں پھر اس کی نعمتوں میں شامل ہو جاتی ہیں ہمارے جیسے میں نہیں تو ہم اس وقت سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں میں ادھر کوئی خواز جو ہے وہ اس ماہ میں اعتقاف کے ساتھ ہی یعنی احرام بھی باندھے اعتقاف بھی کرے تو اس کے لیے وہ کونسا عمل اس کے لیے بہتری ہے اگر کوئی اعتقاف کرتا ہے اور احرام باندھ کے کرتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پورے عملیات کے قواعد اور ضوابط کے ساتھ پڑے یعنی کہ ترک جلالی جمالی بھی کر لے تاکہ یہ ہے کہ اس کی جو عمل ہے وہ موثر ہو جائے اور زیادہ اس کو دوبارہ زکاة عضا کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو اگر مسائل تو پر ہمارا دس دن کا ہے کہ ہم دس دن میں اعتقاف کر رہے ہیں آخری آیام میں رمضان کے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سورہ مضمع شریک کی زکاة دے سکتے ہیں سورہ یاسین شریک کی زکاة دے سکتے ہیں سورہ جن کی بھی زکاة دیتے ہیں اسی طرح سورہ جن کو اگر ہم دس دنوں میں ایک سو ساٹھ مرتبہ روز پڑھیں تو دس دن میں اس کی زکاة عضا ہو جاتی ہے اسی طرح سورہ مضمع کو اگر دس دن دکھ ہم ایک سو پینسٹھ مرتبہ پڑھیں تو ہماری زکاة ادا ہو جاتی ہے اگر دو سو دو مرتبہ پڑھیں تو بہترین زکاة ادا ہو جاتی ہے اور تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھیں تو عامل ہو جاتا ہے اس کا صحیح طریقہ سے تو یہ بھی ہیں صورتیں اب اس کے علاوہ اگر ہم کسی اسم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو کل بھی اسم ہم بارہ ہزار پانچ سو دو سو پچاس مرتبہ پڑھیں تو یہ ہماری زکاة ادا ہو جائے گی اس ایام میں اور احرام کے ساتھ اگر باندھیں گے احرام باندھ کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ بہت موسر عمل ہو جائے گا کسی بھی اسمہ ادھائی کو اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے میں حضور کی بارگاہ میں ارزائی کے زکاة ادا کرتے وقت یا کوئی عمل پڑھتے وقت بیٹھے بیٹھے بندہ تھک جائے تو کھڑے ہوگے وہ عمل پورا کر سکتا اس کے لیے یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر ہم کوئی عمل پڑھتے ہیں اور وہ عمل ہمارا لمبا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں اور پھر کھڑا ہونا پڑے گا یا نشست تبدیل کرنی پڑے گی یا تھوڑی دیر ہم آرام کر کے پھر دوبارہ نشست شروع کر دیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایک ذہن بنائیں کہ ہمیں یہ کام ایک نشست میں کرنا ہے ہمیں یہ کام تین نشست میں کرنا ہے ہمیں یہ کام پانچ نشستوں میں کرنا ہے تو ہم اس جو تعداد ہماری روز کی ہے ہم اس کو تین پہ پانچ پہ تقسیم کر لیں اور پھر اتنی تعداد کے مطابق ایک ایک نشست کرتے رہیں تو یہ ہمارا کلہ ہو جاتا ہے پورا لیکن اگر ہم بے ترتیب اور بے ہنگم کرتے ہیں کہ ہمارا جتنا دل چاہے ہم نے پڑھ لیا پھر کھڑے ہو کے پڑھ لیا اور پھر یہ نشست تبدیل کر کے پڑھ لیا تو وہ پھر عمل ضائع ہوتا ہے تو اس کی ترتیب بنا لینے چاہیے عبادت کی نیت سے پڑھی جائیں تو اس سے زیادہ عبدل ہو جاتی ہے کیونکہ عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے اور آدمی عمل اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے تو جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ اس کو آسمانوں میں لے جاتا ہے اور اس کا عجر وہ خود دیتا ہے لہذا چاہیے کہ ہمیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ جس چیز سے زیادہ عزا کرنا چاہیں وہ کریں میرے لجل پان ہے